اوم شانتی سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ہندی کلاس تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا نیا وش ہے ویرام چن تو سب سے پہلے آپ سمجھئے کہ ویرام چن کہتے کسے ہیں تو ویرام کا اردھ ہوتا ہے رک جانا ویرام جو شبد ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے آرام کرنا یا رک جانا تو ہم جانیں گے اس کے چن یعنی اس کے مارک جو ہم واقعوں میں پریوک کرتے ہیں تو اس کی پریبھاشیں سمجھئے واقعے لکھتے سمجھ ویرام کو پرکٹ کرنے کے لئے لگائے جانے والے چن کو ہی ویرام چن کہتے ہیں تو بچوں جب ہم واقعے لکھتے ہیں تو ہمیں جہاں جہاں پر ویرام کو پرکٹ کرنا ہے یہ بتانا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں تو اس کے لئے جو بھی ہم چنوں کا پریوک کرتے ہیں انہی کو ہی ویرام چن کہتے ہیں تو دیکھئے کون کون سے ہمارے ویرام چن ہے ویرام چن کے پرکار تو سب سے پہلا ہے آپ کا अल्प विराम تو یہ دیکھئے اس کو کومہ کہتے ہیں ہندی میں سے अल्प विराम کہتے ہیں یہ ہے آپ کا یہ جو ڈیچ میں ہم نے کوشٹھک بن کے بیچ میں لکھا ہے اردھ ویرام یعنی کہ آدھا ویرام تو اس میں ہم پہلے ایک ڈوٹ لگاتے ہیں اور پھر کومہ لگاتے ہیں अल्प ویرام ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اردھ ویرام بن جاتا ہے یعنی آدھا پونڈ ویرام یعنی کہ پورا رک جانا یہ ہمارا پونڈ ویرام ہے اور اسے آپ پہچانتے ہیں تو اتنا آپ نے سمجھا suppose یہ لائن ہے ایک لائن واقعے کی اگر مجھے پورا رکنا ہے تو پونڈ ویرام اگر مجھے آدھا رکنا ہے تو اردھ ویرام اور اگر مجھے جرا سا رکنا ہے تو الپ ویرام الپ ویرام میں تھوڑا سا رکتے ہیں ایک ہی واقعے میں اب پرشنو آچک چن ہے نمبر چار پر یہ پرشنو آچک چن ہے پرشن سوچک یعنی کہ کوشن مارک وسمی آدھی بودھک چن کون سے ہوتا ہے یہ والا جسے آپ گلتی سے پونڈ ویرام کی جگہ لگاتے ہیں بہت بچے لیکن یہ پونڈ ویرام نہیں ہے بچوں اس میں پونڈ ویرام کی طرح لگنے والی ایک ریکھا اس کے نیچے بندی لگائی جاتی ہے تب یہ آپ کا پونڈ ویرام کی جگہ وسمی آدھی بودھک چن بنتا ہے پھر آتا ہے آپ کا کوشتھک کوشتھک یعنی کہ بریکٹ تو یہ دیکھئے یہ جو بریکٹ ہے اس کے اندر میں نے کچھ نہیں بنایا ہے کھالی ہے کیونکہ یہ ہی ہمارا ویرام چن ہے تو کوشتھک کہاں use ہوتا ہے ہم آپ کو بھی بتائیں گے اور یہ ہے اس کے بعد آپ کا یوجک چن یوجک کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا جب ہم دو شبدوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں تو وہ ہمارے یوجک چنے لگایا جاتے ہیں تو پھر سے دیکھتے ہیں الپی ویرام جہاں آدھا رکتے ہیں چھوٹا سا ہلکا سا رکتے ہیں ارد ویرام جہاں پہ آدھا رکا جاتا ہے پونڈ ویرام جہاں پورے لاسٹ میں رکتے ہیں اب پرشن ویرام یعنی کہ آپ کا کوشن مارک جب ہم پرشن پوچھتے ہیں ویس میں آدھی وہ دھک چنے کب لگتے ہیں ایکسلامیٹری سائن جب ہم کوئی آشچہ رہ پرکٹ کرتے ہیں اوہ آہ اوہ ایسے شبد جب ہمارے مک سے نکلتے ہیں تو ہم اس طریقے کا چنے کا پریوک کرتے ہیں اور کوشتھک شب جو بریکٹ ہے وہ کب یوز ہوتا ہے جب ہم کوئی بات بتاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ اور بات بھی بولنی ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے رامایٹ لکھ دیا تو اب آپ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو میں بریکٹ میں کیا لکھ دوں گی ہندو کی پبتر پوستک ٹھیک ہے یہاں میں نے لکھا کہ بچے رامایٹ پڑتے ہیں ایک واقعہ بنایا ہے بچے رامایٹ پڑتے ہیں تو اگر کوئی اور پڑھے گا جو نہیں جانتا رامایٹ کیا ہوتی ہے تو میں بریکٹ میں لکھ دوں گی اس کے اندر ہندو کی پبتر پوستک یا گرنت کچھ بھی تو کسی بھی شبد کے بارے میں جب ہمیں ایکسٹرا کچھ بتانا ہوتا ہے یا جیسے کہ ہم نے بولا پرش رام رشی آ رہے ہیں تو اب ہمیں پرش رام جی کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ گسے میں آ رہے ہیں تو میں ساتھ میں پرش رام شبد کے سائیڈ میں بریکٹ میں لکھ دوں گی کوشٹھک میں گسے میں آتے ہوئے تو میں نے وہ پرش رام جی کے لیے ایکسٹرا بتایا ہے نا تو جب ہم کسی کے بارے میں ایکسٹرا کچھ زیادہ بتانا چاہتے ہیں تو ہم وہ کوشتھک میں پریوک کرتے ہیں یوجک یعنی کہ جڑا ہوا ہونا جیسے رام شام جب ہم کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں ہمارے جن کو ہم ایک ساتھ بہتے ہیں جیسے دن اور رات آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تب ہم اس والے سائن کا پریوک کرتے ہیں چنگا جیسے ہائیفن کہتے ہیں انگلش میں اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کچھ واقعے پریوک کی ہیں جن میں ہم نے لگایا ہے ان چنگوں کا پریوک کیا ہے میں نے بھارت میں پہاڑ جھرنے ندی آدھی دیکھے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ہاں پہ یہ آلپ ویرام کا پریوک کیا ہے کیونکہ میں ہلکا سا روکی پہاڑ جھرنے ندی اور بھی اگر میں لگاتی تو میں یہ آلپ ویرام لگاتی چلی جاتی اور لاسٹ میں ہم نے پونڈ ویرام لگا دیا کیونکہ اب ہم پورا روک گئے ہیں پھر ہے سورے است ہو گیا یہ ہم نے اردھ ویرام دیکھو پورا واقع ہے پورے میں تو پونڈ ویرام لگا ہوا ہے اور آدھے میں واقع کے آدھے میں اردھ ویرام لگا ہوا ہے اور یہ تو آلپ ویرام ہے چھوٹے چھوٹے کئی بار لگتے ہیں تو اردھ ویرام اس کو کیسے پڑھیں گے ہم سورج ادھے ہو گیا چڑیا چہکنے لگی ٹھیک ہے تو ہم نے آدھا رکھا نا اگر میں اسے نہیں لگاؤں گی تو ہم کیسے پڑھیں گے پھر سورج ادھے ہو گیا چڑیا چہکنے لگی تو اس سے کیا ہے کہ جب ہم کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو فیلنگ نہیں آتی ٹھیک ہے وہ بہاوتپن نہیں ہوتا اس لئے ہمیں اسے لگانا ہوتا ہے اب آئیے نیکس پہ تاج محل کس نے بنوائے تو بہت آسان ہے پرشنر سوچک چند لگا ہوا ہے پرشنر پوچھ رہے ہیں ہم آلہ آسٹ ہے واہ کتنا سندر فول ہے ٹھیک ہے تو پونڈ ویرام للاس میں لگا دیا اور یہاں پہ واہ شبد ہمارے موزے اچانک نکلا تو یہ وسمیادی بودھک ہے اگر اسے نہیں لگائیں گے تو لگے گا واہ کتنا سندر فول ہے تو ہمیں بھاو کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اس کی تاریف کر رہا ہے تو یہ ہم نے آپ کو سنٹینس کر رہے ہیں واقعے اور اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اور ابھیحاظ دیں گے جہاں پر آپ کو ان چننوں کا پریوںک کرنا ہے تو آج کا ویڈیو یہی پہ سماپت کرتی ہوں اوکی بائی